جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کرتا ہے اداکارہ رشم نے خلیل کمر کا دوگلا پن بے نکاب کر دیا یہ بھی بتا دیا کہ علی زفر کی حمایت کیونکہ دلچسپ ریپورٹ دیکھیں کہ شو بیس کی فاختہ نے کس طرح الٹا خلیل میاں کو اڑا کر رکھ دیا شاندار اداکاری کے باعث حال ہی میں حکومت پاکستان کی جانب سے پرائیڈ آف پرفارمنس ایوارڈ کے لیے نامزد کی جانے والی اداکارہ رشم نے پہلی بار واضح کیا ہے کہ انہوں نے میشہ شفی کے الزامات کے بعد علی زفر کی حمایت کیوں کی تھی ساتھ ہی رشم نے پہلی بار اس بات کی وضاحت بھی کی ہے کہ انہوں نے جہاں جنسی حراسانی کے الزامات کے باوجود علی زفر کی حمایت کی تھی وہیں انہوں نے ڈراما نگار خلیل الرحمان کمر کو تنقید کا نشانہ کیوں بنایا محض سولہ یا سترہ سال کی عمر میں انیس سو نوے کے بعد اداکاری کا آغاز کرنے والی اداکارہ رشم نے ڈاؤن آئیکن کو دیئے گئے انٹرویو میں بتایا کہ انہوں نے کیوں خاتون ہونے کے باوجود میشہ شفی کے بجائے علی زفر کی حمایت کی اداکارہ نے بتایا کہ وہ گزشتہ دو دہائیوں سے علی زفر کو جانتی ہیں اور انہوں نے آج تک انہیں کسی بھی خاتون کے حوالے سے کوئی بھی غیر اخلاقی بات کرتے ہوئے یا کسی خاتون کے ساتھ شرخانی کرتے ہوئے نہیں دیکھا رشم کے مطابق وہ علی زفر کی اہلیہ کو بھی ٹھیک طرح سے جانتی ہیں جبکہ ان کے گلوکارہ میشہ شفی کی والدہ اداکارہ سبا حمید سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں رشم نے بتایا کہ انہوں نے میشہ شفی کی شادی میں شرکت کی تھی اور وہ ان کی بھی بہت عزت کرتی ہیں مگر چونکہ انہوں نے آج تک علی زفر کو کسی خاتون کے ساتھ بدتمیزی کرتے نہیں دیکھا تھا اس لیے انہوں نے ان کی حمایت کی رشم نے انکشاف کیا کہ علی زفر کی حمایت کرنے پر خود گلوکار بھی حیران رہ گئے تھے اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ بہت سارے لوگ خوف کی وجہ سے ان کی حمایت نہیں کر رہے اداکارہ کا کہنا تھا کہ انہیں کسی کا بھی خوف نہیں وہ صرف خدا سے ڈرتی ہیں ایک اور سوال کے جواب میں رشم نے بتایا کہ انہوں نے کیوں ڈراما نگار خلیل رحمان کمر کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا رشم نے بتایا کہ اگرچہ وہ خلیل رحمان کمر کے ساتھ کاب بھی کر چکی ہیں اور وہ ان کے کام کی قدر بھی کرتی ہیں مگر وہ ایسے شخص ہیں جو خواتین کی عزت نہیں کرتے اس لیے انہوں نے ان پر تنقید کی تھی رشم کے مطابق خلیل رحمان کمر جن خواتین پر تنقید کرتے ہیں ان کے ساتھ وہ کام بھی کرتے ہیں اور ان کی محنت سے وہ پیسے بھی کماتے ہیں کیوں رشم نے رشمی انداز میں خلیل رحمان کمر کی شخصیت کے اس افسوسناک پہلو کو بے نقاب کر دیا کہ وہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کرتا ہے گویا خون سفید ہو گیا ہے ان کا اسی سفیدی پر بس نہیں کیا رشم نے ان نام نہاج شہنشاہ جذبات کے بارے میں یہ انکشاب بھی کیا کہ وہ اپنی جذباتی گفتگو کا چورن بیچنے کے لیے سفید جھوٹ بھی بولتے ہیں گویا ایک نہ شد ڈبل سفید شد رشم کی اس گفتگو سے پہلے ہی خلیل رحمان کمر اپنے ڈراموں کے بےہودہ موضوعات اور سکرپٹ میں من گھڑت ناشائستہ ایشیوز اجاگر کرنے پر خاص سے بدنام ہو چکے ہیں اور ڈراما انڈسٹری میں آج کل یہ جملہ زبان زدیام ہے کہ وہ وقت گیا کہ جب خلیل میاں فاختائیں اڑایا کرتے تھے اس کا تازہ ترین ثبوت یہ کہ اداکارہ رشم کی صورت میں پاکستانی فلم اور ڈراما انڈسٹری کی ایک فاختہ نے اس نام نے ہاتھ جنگجو اور شکار کو اڑا کر رکھ دیا انہوں نے ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں خلیل رحمان کمر پر اس وقت تاجب ہوا جب انہوں نے ایک تقریب میں دعویٰ کیا کہ رشم اور ان کی بہن ان سے معافی مانگنے آئی تھی اداکارہ نے سوالی انداز میں کہا کہ وہ کیوں خلیل رحمان کمر سے معافی مانگے گے انٹرویو کے دوران رشم نے لولی وڈ میں اکربہ پروری پر بھی بات کی اور بتایا کہ ماضی میں جب ان کا کیریئر روچ پر تھا تو ایک فلم ساز نے جس اداکارہ سے شادی کی وہ صرف انہیں ہر فلم دینے لگے تھے رشم نے بتایا کہ فلم ساز کی جانب سے بیوی کو ہی فلموں کے کردار دیے جانے کے بعد انہوں نے فلموں سے کنارہ کشی کر کے ٹی وی کا رخ اختیار کیا کافی عرصے سے سکرین پر نظر نہ آنے کے حوالے سے رشم نے بتایا کہ انہیں اب بھی کام کی آفٹس ہوتی ہیں تاہم وہ صرف اسی منصوبے میں کام کرتی ہیں جو انہیں پسند آتا ہے صدر پاکستان کی جانب سے پرائیڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ دیے جانے پر انہوں نے بتایا دھائی ماہ قبل پاکستان ٹیلی ویگن سے انہیں فون آیا تھا اور ان سے شناتی کارٹ کی کاپی مانگی گئی اور انہیں بتایا گیا کہ ان کا نام پرائیڈ آف پرفارمنس کے لیے بھجوایا جا رہا ہے رشم نے بتایا کہ انہیں تیرہ اگست کو علی زفر نے فون کر کے بتایا تھا کہ انہیں بھی پرائیڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ دیا گیا ہے انہوں نے حکومتی ایوارڈ ملنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں فخر ہے کہ انہیں گوشہ انساری جیسی سینئر اداکاروں کے ساتھ ایوارڈ دیا جا رہا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں